اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ سب کو دیسی ہربلس چینل پر ہو شامدید دوستو پچھلی ویڈیو کو سپورٹ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ آج جو نصحہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ قبض کے متعلق ہے قبض ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہزاروں بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر قبض کا علاج بروقت نہ کیا جائے انسان کی جسم میں اور بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں دوستو اس نصحہ کو استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی قبض ہوا کا رک جانا اپھارہ گیس ہوا کا بند ہو جانا ان تمام ماریوں ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارہ حصل ہوگا یہ جو نصحہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو استعمال کرنے سے قبض کا نام و نشان تک نہیں رہے گا اور اس کو استعمال کرنے سے جو پشاپ ہے وہ کھل کر آئے گا پہانہ جو ہے وہ کھل کر آئے گا اور آپ کی صحت دن با دن اچھی سے اچھی ہوتی جائے گی اور آپ کا میدہ مضبوط اور توانہ ہو جائے گا دوستو میدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر میدہ تندرست ہو تو آپ کی پوری باڈی آپ کا پورا جسم تندرست ہو رہتا ہے اگر میدہ کمزور ہو جائے تو آپ کی پوری باڈی جو ہے کمزور ہو جاتی ہے لاغر ہو جاتی ہے دوستو نشہ کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کومنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تو آئیے دوستو نشہ کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے سکمونیا ایک طولہ سنا مکی ایک طولہ سنا مکی یہ درست کے پتے ہیں وہ بھی ایک طولہ لینے ہیں لیکن سنا مکی جب بھی استعمال کریں تو اس کے اندر جو ٹینیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو نکال کے پھینک دینا چاہیے کیونکہ ٹینیاں کو استعمال کرنے سے پیٹ میں بہت صحت مروڑ اور درد ہوتا ہے تو یہ عام بندوں کو پتا نہیں ہوتا وہ ویسے ہی یوز کرتے ہیں اور بعد میں جب اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے تو وہ پرشان ہو جاتے ہیں اس لئے یہ کوئی حکیم جاننے والے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیسے استعمال کرنی ہے تو سنا مکی کے پتوں کے اندر جو چھوٹی ٹینیاں ہوں گی وہ نکال کر پھر ایک طولہ وزن کرنا ہے بغیر ٹینی ہو گئے یہ بھی ایک طولہ لینی ہے اور دام شیری دو طولہ کالا زیرہ دو طولہ گلکند دو طولہ منکہ دو طولہ دوستو سکمونیاں کو بریک پیس کر سنا مکی کو بریک پیس کر باداموں کو بریک پیس کر ملا کر کھرل میں ڈالیں اور گلکند بھی اندر ڈال دیں گلکند ڈالنے کے بعد خوب رگڑائی کریں پندرہ بیس منٹ کے بعد جو دو طولہ منکہ ہے وہ بھی اندر ڈال دیں لیکن منکہ سیڈز کے بغیر ہونا چاہیے سیڈ لیس ہونا چاہیے جس کے اندر سیڈ نہ ہو اگر سیڈ اندر ہیں تو سیڈ کو نکال کر پھینک دیں گے تو منکہ ڈال کر دوستو اچھی طرح سے رگڑائی کر کے گولیاں صبح ایک گولی دوپیر کو اور ایک گولی شام کو پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو اس سے جو پہانا ہے وہ کھل کر آئے گا اندر کے جو ٹاکسی کے ہیں جو تضابیت ہے پیٹ میں وہ بھی خارج ہوگی اور میدے کو آرام آئے گا اور میدہ سٹرونگ ہوگا اپھارہ ہر قسم کا گیس تضابیت یہ دور ہوں گی کیونکہ گیس کی وجہ سے اکثر مطلب کے بندے کو چکر بھی آتے ہیں تو قبض ہتم ہوگی تو انشاءاللہ اس سے گیس بھی جب ہتم ہوگی تو دماغ سر کو چکر آنا بھی ہتم ہو جائیں گے اور طبیعت کافی ہلکی ہو جائے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تیجے نصحہ سند آئے گا یقین کریں کہ یہ جو نصحہ آپ جب استعمال کریں گے تو پھر آپ کو اس کے بینیفٹس کا پتا چلے گا زیادہ لمی چوڑی میں اس کی تعریف نہیں کرتا انشاءاللہ آپ جب بھی میرا کوئی نصحہ استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ زلٹ جو ہے وہ خدوہ کے سامنے ہوگا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ھرگو ڈتر